السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹا خیلیت سے ہوں گے میں پہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کے ولوگ کے شروعات کرتے ہیں ہم جا رہے تھے باہر کھومنے کے لیے کہ میں بہن آئی بھی تھی تو ہم نے اس کو گھومانا تھا اس لیے ہم اس کو لے کے گئے تو یہ جی رستے سے جاتے ہوئے یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی گولڈ مارکٹ ہے یہ سارا ایڈیا جیتا ہم یہ نا یہ ساری گولڈ مارکٹ ہے تو ہم یہا ہم گئے یہاں پہ ایک پورٹ ہے یہاں پہ نا جتنی بھی شپس بغیرہ ہوتی ہیں نا وہ کھڑی بھی ہوتی ہیں مطلب کہ بہت خوبصورت سا یہ وہ تھا ویو تھا پیچھے جہاں پہ شپس بغیرہ آکے رکھتی ہیں ووٹر اور کورنش ایڈیا بہت پیارا سا لگ رہا تھا تو ہم یہاں پہ آگئے اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں بورٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے دل کا رہا تھا کہ بیچ میں بیٹھ جائے لیکن خیر ہم نے بہت زیادہ دل کا لازٹ دے ہے اور ہمیں 2024 میں کل سے انٹر ہو جانا ہے تو اپنی جو ہے وہ تیاری کر لیں لسٹ بنا لیں what you have to do in 2024 میں شک آپ اکمپلیش نہیں کر سکتے دس میں سے اگر آپ ایک چیز بھی اکمپلیش کر لیتے ہیں نا پورے سال میں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اچیومنٹ ہے کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے اس لیے اپنی ایک to do لسٹ بنا لیں اور اس میں آپ لوگ مینچن کرتے رہیں کیا کیا آپ کو کرنا ہے 2024 میں اور آپ ان چیزوں پر بس اب ڈٹ جائیں کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے مطلب کون کون سے گولز اچیف کرنے ہیں for example کسی کو جو ہے وہ کوکنگ کرنی ہے کسی کو یہ گول ہے کہ وہ نمازیں ساری کرے کسی کا گول ہے کہ اس کو یہ جاپ مل جائے تو کچھ بھی جو بھی آپ کا گول ہے تو آپ نے نا بس ڈٹ جائنا ہے اور اپنے گولز اکمپلیش کرنے اور اللہ یہ جو آنے والا سال ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ بہترین بنائے انسینس آف ہیلتھ ویلتھ اور فیملی وٹیور ہر ایک چیز کے لحاظ سے نا پیاری پیاری بورٹ تھی ایک پہ مطلب شارجہ لکھاوا تھا اس پہ کاسمیاں لکھاوا تھا الکاسمیاں ایسے کچھ مجھے نہیں اب یاد ہم خیر یہاں پہ کافی ٹائم تک گھومتے رہے پکچرز وغیرہ بناتے رہے لائٹس پڑی تھی تو مطلب بیو بہت پیارا آ رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی بورٹ میں بیٹھ جاؤں لیکن کوئی نہیں رات کا ٹائم تھا اور ماشاءاللہ سے بیو بہت اچھا تھا پھر بھوک لگ لی تھی اور بھ ہی بھی ہوں آپ ہمیشہ پاکستانی کھانے کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے بابل خیر ریسٹورنٹ یہاں پہ مطلب پاکستانی سٹریٹ فوڈ اور دوسرا کھانا کوزین وغیرہ سب کچھ ہاں پہ ملتے ہیں یہاں پہ آگئی اور میرا اور میپھین کا وہ دل کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ گل گپے کھائیں گل گپے وہ تمس کر رہے تھے تو سب سے پہلے چیز ہم نے منگوائی وہ تھے گل گپے اور مطلب ٹھیک تھا انہوں نے گل گپوں پھر اس کے بعد پلیٹر آ گیا چکنٹک کا ملائی بوٹی وغیرہ سب کچھ اور ساتھ نان اور پھر اس کے بعد ہم نے منگوائی ان کے برگر جن کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ان میں جو چٹنی ہوتی ہے وہ بہت مزے کی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے وہ ساتھ مائنی ساوس بھی دیتے ہیں جو اس کو مزہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور دبالہ کر دیتے ہیں لیکن خیر ہم نے کھایا بڑا مزہ آیا گھر آگے گھر آکے پھر میں نے کوکنگ کرنی تھی اور کوکنگ میں نے کہا کہ میں نے کہا اچار گوشت بناتی ہوں اچار گوشت کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے بڑی بڑی موٹی جو سب سمچ ہوتی ہیں ان کو کٹا ان کے اندر اچار گوشت کے مسالے کو نیمو کے اندر مکس کر کے فل کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ چکن لے کے چکن کو میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا چکن جب اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائے ہو رہا تھا تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو باقی اچار گوشت کا مسالہ ہے نا وہ سارا ایڈ کر دیں گے اب چکن کو ہم نے مطلب ابھی باقی اور پیاز وغیرہ کچھ نے ڈالا اچار گوشت کا باقی مسالہ ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مسالے کے اندر میں نے کیا کرنا سٹارٹ کر دیا فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا تو فرس ٹائم میں بنائی تھی تو میں جو ہوں وہ یہی مسالے کے پیچھے والی ریسپی فالو کر دی تھی لیکن بہت اچھا بنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ ریسپی بھی شیئر کر دوں اس میں میں نے ادرک لہسن کا صرف پیسٹ ڈالا تھا اور مطلب کے بھی بیاز وغیرہ کوئی چیز نہیں ڈالی تو مطلب اس میں بیاز نہیں جلتے یہ صرف ٹماٹر وغیرہ اور ان مسالوں کے اس میں بنتا ہے پھر اس کے بعد دہی ڈالنی تھی اس کے اندر میں نے پس نہیں پڑی ہوئی تھی مطلب جو ہاپ چٹنی بناتے ہیں سوس وہ میرا پس پڑا ہوا تھا مطلب میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں دہی ضائع کروں یہ ڈال لیتی ہوں بلکل نہیں تھی ویسے تو خیر میں نے یہ ڈال لی اب دہی کے پانی میں یہ جو ہے ن گوشٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گل جائے گا اور اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی تو میں نے جو ہے وہ دہی ڈالی اور دہی کے بیچ میں اس کو میں نے مکس کرنا سٹارٹ کر دیا اچھے طریقے سے دہی کی اینٹ سے جو ہے وہ چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کے اندر دہی آئیڈ کیا اور اب یہ میں بس ہلکی آنچ پر نا دہی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ابھی اس کو میں مکسی کر رہی تھی اور پھر بس یہی میرا دل کر رہا ہے آج کال میرا دل کرتا ہے کہ میں نہیں چیزیں جو ہے وہ ٹرائے کروں وہ چیزیں جو میں نہیں پہلے بنائے ہوئی میں ان کو ٹرائے کروں گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے پھر تین چار بڑے بڑے ٹیماٹر جو ہیں وہ آپ نے کاٹ کے سلائسز کی فارم میں اس کے اوپر ہی رکھتے ہیں اور اس کو بھاپ میں پکانا ہے بھاپ میں جو ہے نا ٹیماٹر خود ہی گل جائیں گے اور ٹیماٹروں مسائلہ بنے گا ٹیماٹر دہی کے مسائلے سے ہی اچھا گوشت بنے گا تھوڑی دیر بھام میں پکانے کے بعد جو میں نے ٹیماٹروں کے جو چھلکے تھے وہ اٹھا لیا جن کے علاقے ہو رہے تھے اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے نہیں اٹھانا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی ہے باقی جو ٹیماٹر تھا وہ نرم ہو کے اچھے طریقے سے اندر ہو گیا مکس ہو گیا مکس میں میں پاس بن چکا تھا مسائلہ بہت مزے کا اور اوئل گوشت مسائلہ کے ساتھ وہ اوپر رکھ دیا اور اس کو تھوڑے در کے لیے دم پر رکھ دیا میرا سالن جو تھا وہ پرپیئر ہو چکا تھا اور بس یہ تھی میری آج کی کوکنگ ایفرٹ اور امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرا سالن جو ہے وہ بن رہا تھا ایسی چھوٹی چھوٹی کوکنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جو میں خود سیکھ رہی ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی سیکھ لیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں تب تک کے لئے حافظ